بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہ رہی ہوں بہت ہی زبردست سے پراتھا کی ریسپی جو کہ آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی بھی آپ کو آٹھا گھننے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی مصددار سے انڈے اور آٹھے کے ساتھ ہم اس کو تیار کریں گے بہت ہی زبردستی ریسپی ہونے والی ہے تو چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے جو چینل پر نئے ہیں چینل کو کریں سبسکرائب ویڈیو اچھی لگتے ہو کریں لائک کومنٹ کریں شیئر کریں سب سے پہلے میں نے ایک کپ گندم کا آٹھا لیا تھا اس میں میں نے آٹھ کیا ہے ایک کپ میدہ گندم کا آٹھا جو بھی ہمارے گھر میں ڈیلی یوز ہوتا ہے وہ والا ہی لیا ہے میں نے ایک کپ اور ایک کپ ہی اس میں میں نے آٹھ کیا ہے میدہ ان سارے دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں آٹھ کریں گے یہ ٹوماتر ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں آٹھ کیا ہے بری کٹنگ کر کے اور یہ چاپ کیے ہوئے پیاس میں نے اس میں آٹھ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہرہ دھنیا آٹھ کریں گے اور یہ پراتھے جو ہیں بہت ہی ایزلی بن جاتے ہیں اور بہت ہی زبردست بن کے ریڈی ہوتے ہیں اور میں نے اس میں آٹھ کیا ہے لیسن کے جوے اس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے لیسن بھی چاپ کیا ہوا تھا اور ہری میرچے دو میں نے آٹھ کی ہیں وہ بھی چاپ کی ہوئی تھی اب ہم اس میں آٹھ کریں گے نمک وان ٹی سپون وان ٹی سپون ہی لار میرچ پسی ہوئی وان ٹی سپون کالی میرچ آٹھ کریں گے گرم مسالہ آٹھ کریں گے اور حلدی تھوڑی سی آٹھ کریں گے اس سے کلر بہت ہی اچھا سا آ جائے گا پراتھے میں اور اس کو مکس کر لیں گے ایسے ہی پہلے مکس کریں گے یہ دو کپ ہمارا آٹھا ہو گیا تھا اور ایک کپ میں اس میں نیم گرم پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں مکس ہو چکا ہے اور ابھی تھوڑا سا ٹھیک ہے اب ہم اس میں آٹھ کریں گے انڈے تین انڈے لیے ہیں وہ میں اس میں آٹھ کر دوں گے اور اس سے جو ہے یہ تھوڑا سا تین بھی ہو جائے گا اور انڈے سے جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ اور زبردست قسم کا یہ بنے گا پراتھے جو ہیں وہ بہت ہی مزیدار بنیں گے یہ دیکھیں بلکل ایک اچھی سی فارم میں آ چکا ہے اس طرح کی ہونی چاہیے اس کی کنسٹنسی اور اب ہم اس کو ایک پیان لیں گے اس میں میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئیل ڈال کے گرم کر لیا ہے اب ہم نے میرمنٹ کپ سے جو ہاف کپ ہے وہ میں نے لیا ہے ہاف کپ جو ہے وہ یہ مکسر جو ہے وہ ہم اس طرح سے فرائنگ پین میں ڈال دیں گے اور اس کو اس طرح سے پھیلا لیں گے فلیم جو ہے وہ بلکل آپ نے اس کے نیچے لو رکھنی ہے تاکہ یہ جلے نہیں ویسے بھی آج کل جو ہے گیس کا ایشو کافی چل رہا ہے تو فلیم لو ہی آتی ہے تو اب ہم اس کو اس طرح سے سائیڈوں پہ پھیلا لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو ایک سائیڈ پہ ککھونے دینا ہے دیکھیں دو منٹ ہو چکے تھے اور یہ ایک سائیڈ سے ککھ ہو گیا ہے اس طرح سے اور اب ہم اس کی جو ہے سائیڈز جو چینج کر لیں گے بہت ہی دھیان سے کرنا ہے ویسے تو یہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط کرنی ہے کہ یہ ٹوٹے نہیں اور یہ دیکھیں سائیڈ میں نے اس کی چینج کر لی ہے دوسری سائیڈ سے بھی اس کو ایک دو منٹ کے لیے ککھونے دیں گے تاکہ جو ہم نے اس پہ فلور ایڈ کیا ہے نا وہ کچھا نہیں رہے اور اب ہم اس کی پھر سے سائیڈز چینج کریں گے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح پکا لیں گے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی جھڑ پٹ بن جاتا ہے یہ دس منٹ میں آپ ایزلی اس کو تیار کر سکتے ہیں اور ویسے بھی آج کل کافی زیادہ سردی ہے اور جو انڈے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی آپ کی حیلت کے لیے اتنے اچھے ہوتے ہیں اور اب ہم اس کی سائیڈز چینج کر کے ہم نے اچھی طرح سے پکا لیے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں سرونگ پلیٹ میں دیکھنے میں بھی کتنا یمی لگ رہے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے سارے پراتھے جو ہیں وہ ریڈی کر لینے اور زبردستہ ہمارا بریک فاسٹ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو فولڈ کر کے بھی دکھاتی ہوں کتنا زبردست سے ہمارے جو پراتھے بن کے ریڈی ہوئے ہیں بہت ہی سوفٹ ہیں اور بالکل بھی ٹوٹتے نہیں ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو رول بھی کیا ہے اور بہت ہی زبردست اور یمی سے پراتھے بن کے ریڈی ہو گئے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھینکس پور واشنگ